غیر قانونی تاریخیر وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے یکم نومبر کی ڈیڈ لائن خود واپس چلے جاؤ ورنہ سلاحوں کے پیچھے جاؤ گے پھر ملک سے بھی نکال دیے جاؤ گے نگرہ مزیر اعظم کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کے جلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا کہ پاکستان کے پاس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ریاست کے رٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے ایپکس کمیٹی جلاس کے علامی میں کہا گیا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی سیاسی مسلح گرہ یا تنظیم کی کوئی جگہ نہیں پروپیکنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں کو سائبر قوانین کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا مارشل لاؤ لگتے ہیں تو آپ لوگ ہتیار ٹھیک دیتے ہیں پارلیمان جب قانون بناتی ہے تو حلف یاد آ جاتا ہے مارشل لاؤ لگنے پر عدالت کیوں نہیں آتے یہ دیکھیں کہ قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات میں چیف جسٹس کا درخواست گزاروں کے وقلہ سے مقالمہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کتنی مرتبہ مارشل لاؤ کے سپورٹ کیا کیا آپ اگلے مارشل لاؤ کا ہم سے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں دنیا میں ہر قانون میں اپیل کا حق دیا ہے آپ کو اس قانون سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ تیہ ہونا ہے اگر سپریم کورٹ کو غیر معمولی اختیارات دیے جا سکتے ہیں تو کیا واپس نہیں ہو سکتے ہیں مزید سمات پیٹ تک ملتوی نون لیگ اور مولانا فضل رحمان غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کو اندھیرے کی سوا کچھ نہیں ملے گا رہنما پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ کی سابق اتحادیوں پر کڑی تنقید مسلم لیگ نون کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب آپ ڈرے نہیں آ جائیں الیکشن کروائیں جیل جائیں گے تو بھی ہیرو بن کر جائیں گے اگر سزا ہے تو اس کے خلاف اپیل بھی ہے راستہ بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گا بولے میاں صاحب اگر آپ کو حکومت بنانے میں ووٹ کم ہوئے یا مشکلات ہوئیں تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اگر آپ کو حکومت کرنے کے لیے آنا ہے تو ہم حکومت دیں گے الیکشن تو کروائیں سابق بفاقی وزیر فیصل وارڈا نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا ہے کہ الیکشن جنوری میں نہیں ہوں گے فیصل وارڈا نے کہا کہ موجودہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ الیکشن جنوری میں ہوتے نظر نہیں آ رہے رہنما مسلم ریقنون بیرسٹر محسن شاہ نباز رانجہ نے کہا کہ الیکشن جنوری یا فروری میں ہوں گے الیکشن دس پندرہ دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یوکرین کو ہتیار فراہم کرنے پر پاکستان خود بات کر سکتا ہے امریکی نیسل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان جون کربی نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک یوکرین کو مالی اخلاقی اور ہتیاروں کے حوالے سے مدد کر رہے ہیں کئی ممالک یوکرین کی مدد کرنے پر عوامی توجہ نہیں چاہتے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا چیئرمن تحریک انصاف اور وائٹ ہاؤس کے باہر پاکستانیوں کے مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا معاملہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے افغان باشندوں کی دوبارہ آبادکاری کے لیے پاکستان اہم پارٹنر رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ سخ رانما ہردیب سنگھ نے جر قتل معاملے پر کہا کہ کنیڈین وزیراعظم ٹروڈو کے لگائے گئے الزامات پر گہری تشویش ہے بھارت سے نیجی اور عوامی سطح پر کینیڈا کی تحقیقات میں تعاون کے لیے کہا ہے کینیڈا کی تحقیقات آگے بڑھنا اور مجرموں کا انصاف کے کٹہرے میں آنا انتہائی اہم ہے خالستان تحریک کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دے دیا کہا امریکہ میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے کراچی میں ہب ریور روڈ سے جالی خات سے لدہ ٹرک پکڑا گیا جالی خات کی دو سو بوریاں برامت ٹرک ڈرائیور گرفتار کراچی ہی میں ابو الحسن اسفہانی روڈ پر سنیپ چیکنگ کے دوران کار سے گھٹکے کے نوے پیکٹ برامت گاڑی میں سوار دو نامعلوم ملزمان کو گرفتار پرار ہو گئے لہور ساندہ کے علاقے میں قبروں سے بچوں کی لاشیں نکالنے والا ملزم گرفتار مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزم مانی اب تک پانچ بچوں کی لاشیں قبروں سے نکال چکا ہے ملزم ذہنی مریض معلوم ہوتا ہے اور بچوں کی قبروں پر مٹی ڈالنے کے خلاف ہے پولیس کے مطابق ملزم بچوں کی تتفین کے چند گھنٹے بعد قبر سے لاش نکال لیتا اور ورسہ کو لاش نکالنے کی اطلاع بھی خود دیتا تھا امریکی ہاؤس سپیکر کیون مکارتھی کو ریپبلیکن نے اہدے سے ہٹا دیا ایوان نے نمائندگان میں ڈیموکریٹس سے تعاون پر سخت گیر ریپبلیکنز ارکان مکارتھی سے ناراض تھے اور مکارتھی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تھی ایوان نے دو سو دس کے مقابلے میں دو سو سولہ ووٹوں سے سپیکر کو فارغ کر دیا امریکہ کی دو سو چونتیس سالہ تاریخ میں پہلی بار ایوان نے سپیکر کے خلاف ووٹ دیا پرکٹ ورلڈ کپ ووم اپ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو چودہ رنز زہرا دیا میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا نے سات وکٹ پر تین سو اکاون رنز بنائے جواب میں پاکستانی ٹیم تین سو سنتیس رنز پر آل آؤٹ ہو گئی ووم اپ میچ میں ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد بابر اور افتخار نے بیٹنگ لائن کو سہرا دیا بابر انسٹھ گیندوں پر نوے رنز بنا کر باہر چلے گئے افتخار احمد تیراسی رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور حیدربادی بریانی روز کھا رکھے ہیں شاید اسی وجہ سے سست ہوتے جا رکھے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شادہ اپ خان کا میچ کے بعد انٹرویو میں مزاک موسیقی